ہی تو اس طرح صورہ کرا کے بیٹے کو جنت میں داخل فرما دیا تھا یہ پورا واقعہ ہے اور خواب کے اندر جو واقعہ دکھائے گئے وہ الگ ہیں وہ اس طرح مراج کا حصہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اس طرح مراج صورت الرحمنہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اللہ چیلنج کرتا ہے انسانوں اور جنوں کو کہ تم لوگ جو ہے نا چاہ کر بھی آسمانوں کے کونوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک خود اللہ نہ چاہے تو یہ جو سارا سپیس پروگرام ہے یا جو حدیث میں آتا ہے کہ جنوں جو ہیں وہ دوسرے پر چڑھ کر جو نا آسمانوں سے جو باتیں ہیں وہ چوراتمی کوشش کرتے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک خود اللہ نہ چاہے تو جب اللہ نے چاہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ نے وسیلہ بنا دیا جسم بمائے جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اوپر جہاں پر بندے کی سوچ تک نہیں جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں یہ جو چیزیں سائنس آج جھونڈ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں بلکہ ایک رات کچھ حصے میں ان تمام چیزوں کا جو ہے نا مشاہدہ فرمایا تمام کہکشیں تمام ستارے تمام سیارے جو کچھ اللہ نے سمانہ میں بلائے ہوں سب کی ان سب کو دکھا ہے جو رات صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ بابا جی تو ہمیں جو ہے نا کسی سائنٹسٹ یا نیچری کی جو ہے نا یا فلانٹ امکان سے کہتے ہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام مخلوقات کا مشاہدہ کیا تھا اس رات کے کچھ حصے اور اس رات کے کچھ حصہ کتنا تھا ہوگا کچھ جو میں نے سنے غلط ہو سکتے وہ چالیس سال کے برابر تھا چالیس سال کے برابر چالیس سال کے برابر سفر ایک رات کے کچھ حصے میں تیہ کیا ہے اور کس طرح کا وہ صفحہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس نوٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترہ مبارک ویسے گرم تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے کنڈی جو کھٹک ری تھی ویسے کی ویسے کھٹک ری تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور مغالباً جو ہے نا سیدنا عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مطالب وہ بھی پڑھنے والی ہے اور امام ابن کثیر نے وہ حسن قرار دی ہے حسن صحیح حدیث اس کے اندر جو واقعات ہوئے نا ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حتی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویسال ہے وہ ابھی جو ہے نا موجزات سے بڑھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وہ سال لکھ موجزیں موجزیں ہیں اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو صحابی تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جن کے پاس علم تھا کتاب کا کتاب میں سے کونسی کتاب ترات ترات مبارک ترات مبارک اللہ کے نازل کردہ کتاب ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تو جب ترات میسیجن علم ارکھنے والا بندہ اللہ کی ایزن سے اللہ کا کلام پڑھ کر پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا ملکہ بلکیس کا عرش الا کر پیش کر دے تو جو کتاب اللہ قرآن پاک ہے اس میں سے علم رکھنے والا مخصوص علم رکھنے والا تو اس کا رتبہ کیا ہوگا کیونکہ قرآن پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور آخری کتاب ہے یہ ترات ترات اپنی اصلی حیت میں موجود نہیں ہے فیل وقت قرآن پاک اپنی اصل حیت میں موجود ہے تو اس سے جو ہمارے بابوں کی کرامتیں ہیں اس کا قضیہ بھی اپنے آپ ہی حل ہو جاتا ہے کہ ترات کے علم رکھنے والا یہ کر سکتا تو ہمارے پھر بابے جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں علم رکھتے ہیں ان کا پھر رتبہ کیا ہوگا بابا جی ایک بابا مرزا جونئر جیلی میں کبھی ملا ہے آپ کو پتا چلا ہے فوڑی لسٹ پڑی میرے پاس کون کون ہے کوئی نیا ہو تو بتا دیں نہیں وہ جس کا اس نے لگایا ہوا ہے قرآن سیکھیں اس کے اوپر جو ترجمہ ہے اس کا وہ تو کسی اور کا وہ کرم کرم شرف دین اتسانہ کر کے ہیں کوئی پتا نہیں کون ہے پالی مرزا میں آپ کو نا وہ آسیب بھائی آپ کو میں نے نا وارس اپ پہ کی ہے سینڈ وہ سکرین ریکارڈنگ وہ لڑکے نے نا آسیب بھائی وہ اکے نہیں لڑکا آیا تھا ہماری براؤڈ پہ نومی مجاہد علی بھائی مجاہد دیکھر یا رو منو تے نہیں ہو میسج آیا تھے مور بھائی میں دیکھا ہے میں ہونی ہو نہیں ہو رہی ہے دنو لوڈنگ ہو رہی آسیب بھائی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون نے آسب بھائی یہ دینا افیشل ویب سیٹ تے جڑا انہیں قرآن پہلا پارہ دوسرا پارہ تینسے ٹیسرا پارہ وہ منو نے نے نا کرڑیا کہندہ انہیں سالے بابیان دے خلاف انہیں نکال کی تیئے منوں اے دہ سے اچھا انہیں منو نے پوچھے کہ دھاسے کڑا پارا کرڑیے کہندہ کوئی تسی کھول کہندہ توں دسنا کے کڑا میں پارا کھولا مرزا کیڑی کیڑی ٹنڈی تا ڈینا مارتا پہ تے اوکوے جی کوئی کھول کہنے تو دا سنگلی راکھے کیڑا میں پارا کھولا خیر او ایک پارا کھولیا تے پہلا ہی پہ جو دے اوپر فوٹو بھی لگی فوٹو نہیں نام لکھیا ہے نام لکھیا ہے پیر 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 کرم صاحب نے کوئی اسلام آبات دے نا کرم شاہ صاحب کہنے دے انہیں ایدہ کو جواب کون دے گا اے بابا کون مرزے نے کوئی اپنی تحقیق کیتی ہے استعمال ساڑھیاں کتاباں کردہ بیا بخاری مسلم ساڑھی سارا کچھ ساڑھا تراجم ساڑھے امام احمد رضاقہ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت دی ایک خود تعریف بیان کردہ ہے کہ میں حیران ہو گئی ہمیں ترجمہ پڑھ کے کنزل امان دا میں حیران ہو گئی ہمیں لفظان دا چناؤ ہیں جویں باغان دا بیچوں چن چن کے پھول لیاں دے گئے انہیں اتنا دا ایڈی تعریف کر رہے ہیں دے پھر عیدے واسطے پیرسام فرماتے ہیں نا جی جی باغانی ماغرات ہے اس کی تعریف میں نہ آئیں اس کا تعریف مٹھا زہر ہے مٹھا زہر ہے جو ہمارے انپڑ ہے نا انپڑ بریلوی بھائی ماغرات کے ساتھ اکثر ہمارے انپڑڑ ہیں لکیر کے فقیر اس کی مٹھی باتوں میں آجاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تائف کا دی تو یہ بھی بریلوی ہوگا میں وہ بات نہیں کر رہا اس نے جو اگلی بکواس کی ہے نا ببا جی وہ ہی کہہ رہا نا یہ جو بکواس کرتا ہے امام ہمارے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو یہ حرام زیادہ تعریف بھی ان کی کرتا ہے اور گالیاں بھی ان کو دیتا ہے میں ایک شیر پڑھنے لگا تھا کاتا بھی اسے جس نے اس کو پالا لو جی کتے نے کمال کر دیا ہے یہ اتنا بڑا حرام زیادہ ہے کہ جس کا کھاتا ہے اسی کو پہنکتا ہے اس کا یہ وہی آل ہے کہ اپنی صرف جے جے کار کرنے کے لیے یہ امام پر اس طرح کی زمان دراز کرتا ہے اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو میں نے جب دیکھا بگا دیکھو اللہ پاک کی شان دیکھو کہ یہ خود بغض رکھتا ہے تمام علماء کرام سے اور تمام اولیاء کرام سے اور اسی کتے کا موں سے تعریف بھیان ہو رہی ہے تو یہی کام مرزا قادیان نہیں کرتا تھا سارا بیان جس طرح سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں بھی سن رہا تھا اس کا بیان میں نے کہا اس نے اسے ضرور ڈنڈی ماری ہوگی یہ تو بیان ہی ایسا ہے کہ یہ سننا لازمی ہے کہ میں تھوڑا سا اس کی سیکرینڈ گارڈنگ آسر بھی کر رہا تھا تو میں بڑے غور سے سن رہا تھا اس کی بات کو تو یہ بار بار ٹرم یوز کر رہا تھا اصل میں میراج نہیں ہے الاسراء والمیراج ہے تو میں جدر دیکھ سن رہتا ہوں الاسراء بیت المقتصق وہ تو ایک خواب تھا میرے خیال میں میرا مجھے پکا نہیں پتا ہے اس کا نا یہ الاسراء کا کیا مطلب ہے یہ یہ یوز کر رہا تھا بار بار جی بابا جی اسراء کا مطلب سیر ہے نا اسراء کا جو مطلب ہے وہ تو سیر ہے نا اس کا مطلب سیر ہے اللہ نے جو ہے اب یہ دیکھیں نا میری بات سنیں یہ اب ہم نکالتے ہیں سورہ اسراء ایک مٹھاری گذرہ تاکہ ساتھ یہ کہ ہماری بھی تھوڑی سی جو ہے وہ علم میں اضافہ ہو جائے اور جو سننے والے ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے یہ سورت نمبر کتنی ہے یہ کوئی بھائی مجھے بتائے گا کونسی سورہ نجم کہ سورہ اسراء نہیں سورہ اسراء جی بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ کھہ سے پڑھا ہے سورہ کھہ سے پہلے ہے سورہ کھہ سے پہلے ہے میں مجھے نا یہ جی جت کے نمبر پہ ہے سورہ نمبر تھرٹین ہے شاید تھرٹین ہے تھرٹین نہیں نہیں اسرہ سیمنٹین ہے سیمنٹین ہے اب یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہی ہے نا جو اس کا یہ آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں یہاں بھی اس کا ترجمہ پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیت دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ جو عصراء ہے نا اس کا مطلب ہے سیر ٹھیک ہے جی اس میں اب میراج کا یہ پورے قرآن کے اندر جو ہے یہ میراج کا لفظی موجود نہیں ہے یہ اب اس نے اپنے پاس ایک ٹرم گھڑی ہے اس نے کہ اسرا وال میراج ٹھیک ہے نا جی اب یہ سیر جو ہے اس کے اندر اب یہ دیکھیں نا اب یہ قرآن پاک کے اندر سورہ نجم کی جو آیات ہیں یہ جو سورہ اسرا کی جو یہ والی یہ پہلی آیاتیں جو یہ والی اس کو آپ ملا کے دیکھیں نا تو دونوں آیتوں کے اندر جو ہے وہ میرا جنتک میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو اس نے یہ ٹرم اپنے پاس اگھڑی ہے اس نے یہ تو موجود ہی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر تو یہ موجود ہی نہیں ہے ایک جی ابو حسن بھائی میں یہی کرنا چاہ رہا تھا اب آپ نے نا غور سے اس کا وہ پورا بیان سننا ہے بلکہ یہ میری ذمہ داری رہی میں آپ کو پورا وہ نا اس کا وہ ٹرم ہی سبا آیت نمبر دو سورہ سبا آیت نمبر دو سورہ سبا آیت نمبر دو سورہ سبا سورہ سبا جو ہے مجھے سورہ نمبر بتایا کریں جو ہے اس طرح مجھے نا تلاش کرنے میں بڑی سورہ سبا چوتیس آیت سورہ آیت آیت نمبر دو ہے جی یہ ہے جی یہ سورہ سبا آیت نمبر دو آپ نے کہا ہے نا جی بابا جی 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 وہی ہے جی جی اس کی ترابط کر دیں آپ جی یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان بخشنے والا ہے جی بابا جی اب اس آیت کے اندر یہ عاروج اس لفظے غور کرنا ہے اور اسی کو لے کر آپ سورہ سجدہ آیت نمبر پانچ سورہ سجدہ آیت نمبر پانچ اس کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے سورہ سجدہ سورہ سجدہ السجدہ ہے یا کہ دو ہے نا سورہ سجدہ سورہ سجدہ آیت نمبر آیت نمبر پانچ آیت نمبر پانچ جی جی یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم كان مقداره الف سنت مما تعدون جی اس میں بھی یہ عاروج جو ہے نو آیا ہے جو اس میں جو لفظ ہے جی اب یہ عاروج وہ ہے اس سفر کو کہتے ہیں جو زمین سے اللہ کی طرف جاتا ہے یا پہلے آسمان سے لے کے آخری آسمان تک جاتا ہے اس کو یہ عاروج میراج کہتے ہیں اب جو نماز ہیں اس کو بھی حدیث کے اندر میراج کہا گیا کیونکہ بندہ خود کا زمین پر ہے لیکن بات کر رہا ہے اللہ سے ڈالک اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا جی اب یہاں پر جو ہے نا ہزار سال کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں جو کچھ بھی کام ہوتا ہے اس کا سفر کا جو ہے نا فاصلہ وہ ہزار سال کے برامر ہے کس سپیڈ کا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہزار سال کی سپیڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہا کے کچھ حصے میں تیع کی ہے جی بے شک بے شک ایک رہا کے کچھ حصے میں پولک چھپکنے سے بھی پہلے جی اتنی سپیڈ ہے اصل میں بابا جی وہ اللہ کی حکمت ہے نا جو وہ اللہ نے وہ سفر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کروایا ہے اب دیکھیں نا سائنس کیا کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان بلیک ہول کو پا لے نا بلیک ہول کو اگر کوئی انسان پا لے تو وہ انسان اربوں کھربوں سال کا جو سفر ہے نا اس کو ایک پلک جھپکنے کی سپیڈ میں جو ہے نہ ہوتا ہے کر سکتا ہے وہ بلیک ہول نہیں وہ ورم ہول کھلاتا ہے ورم ہول لیکن جو ہمیں پتا چلتا ہے صرف نجم سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورم ہول سے نہیں کیا وہاں ڈائریکٹ کیا ہے دروازے کھولے گئے ہیں ایک آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں تمہارا ہے جو ورم ہول ہے وہ شورٹ کٹ ایک ترہا ہے مولوی صاحب مجھے بھی ساتھ لے لے مولوی صاحب مجھے بھی ساتھ لے لے اصل رہا ہے ایک سورہ بکرا میں گانبن ایک آیت آتی ہے اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے یہ میں نے تقریبا ہے اس سے تیرہ سال پہلے ایک بزرگ سے بہت نالجی والے بزرگ تھے ان سے سنی تھی ہوسپیٹل کے اندر جوگ کرتے تھے تو حیران کن تفسیر رہا ہے بتائی تھی اب تو مجھے یاد ہی نہیں تھا وہ کتابوں کے نام لیتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ کیا کہہ رہے تھے اس آیت کی وجہ سے نا مجھے قرآن کے فہم کا شوق ہوا تھا آیت گزر دی ہے ایک کہ ایک انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب کچھ نہ تھا لیکن تھا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ انسان پر گزر رہا ہے اور ہے بھی کچھ نہیں نہ فرشتے نہ زمین نہ آسمان صرف ایک ذات موجود ہے اور زمانہ گزر رہا ہے کسی انسان پر تو یہ کیسے ملکن ہے یہ آپ کے دماغ میں آتا ہے کچھ تو میں نے کہا مجھے تو بالکل نونج نہیں ہے پھر انہوں نے آگے سے بتایا کسی ریفرنس دیا اور بات کی ہے وہ علامہ صاحب تھے ماشاءاللہ محمد صاحب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ستر ہزار نوری سال بہتر ہزار نوری سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے وہ انسان ہر مقام پر بارہ ہزار سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تعریف فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ جو دن ہے نا یہ دن وہ نوری سال کا کہتے تھے کہ بتر ہزار نوری سال تھے وہ یہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا نا وہ نوری سال ہوگا وہ نوری دن ہوگا سوری اور ایک نوری دن جونسا ہے وہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ پچاس ہزار دنیاوی سال کے برابر ہوتا ہے دنیاوی پچاس ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اس طرح آپ کو اس چیز کو بر وہ اصل میں جو قیامت کا جو دن ہے نا اس کو کہا گیا ہے کہ وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا دنیاوی جو دن ہے ویسے جو ہے نا وہ جو ایک ہزار سال کہا گیا ہے جو نوری جو ہے نا جو نوری دن کو جی جی یعنی نوری دن نہیں یہی یعنی کی یعنی کی دو بتائے گی ہیں پچاس ہزار سال کے لئے کفار کے لئے ہوگا کیونکہ ان کے لئے حساب گتاب دینا مشکل ہو جائے گا اور جو جنتی ہوں گے ان کے لئے ایسا ہی ہوگا جیسے مگری بولشا کے درمیان کا وقت اتنا تھوڑا قیامت والا دن نہیں بابا دی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو دن ہے جو نوری دن ہے جس طرح میں نے ترطیب مجھے بتائی گئی تھی نا وہ اس طرح تھی کہ ایک دن جو نوری ہوتا ہے نا وہ پچاس ہزار سال دنیاوی کے مقاولے میں ہوتا ہے یعنی کہ اتنا لمبا وہ دن ہوتا ہے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی کہ یہ مفتل علماء کی تحقیق ہے ہم اس کو تو کیوں آسا بھائی یہ تو علماء اکرام نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے تو یہ کس طرح یہ سمجھ کس طرح سکتے ہیں کہ ایک نوری دن کتنے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے دنیا کے نہیں ویسے تو قرآن میں تو اس چیز کا ذکر نہیں ہے نوری دن کا یعنی اس سے کو تو بیان نہیں کیا گیا یا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے سنس میں بیان کیا گیا ہو کہ جو کہ آگے چل کے ہمیں جو ہے اس کے رموز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں لیکن ویسے سراحت کے ساتھ تو کوئی اس طرح کا بیان نہیں ہوئے ملتا قرآن پاک سے اور انہوں نے بھی جو لائٹ کی جو سپیڈ ہے نا جو انہوں نے کہہ لیں کہ جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے نا وہ بھی اندازے سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا وہ ایکیوریسی اس کے اندر بھی نہیں ہے یعنی ایکچولی لائٹ کی سپیڈ ہے کتنی یہ ابھی سائنس کو بھی نہیں پتا چلا اب یہ سورج کی جو روشنی ہے نا وہ اس کو اس حساب سے جو ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں نا جی کہ پتہ نہیں کتنے منٹ کے اندر جو ہے نا وہ جو روشنی ہیں وہ پہنچتی ہے یہاں پہ زمین کے اوپر سورج کی تو اس لحاظ سے وہ جو ہے نا بتاتے ہیں جی کہ لائٹ کی تنی سپیڈ ہے لیکن جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے تھیوریز مختلف دیکھتے ہیں نا تو ابھی تک انہیں نہیں پتا چل سکا کہ لائٹ کی ایکزیکٹلی جو ہے نا سپیڈ کتنی ہے تو ان کو ان کفار کو بھراک بھراک کا پتہ چل جائے گا اگر ان کو ابھی تک سپیڈ آف لائٹ نہیں پتا تو ان کو بھراک جو پہلے ہی نورہ اس کا پتہ چل جائے گا ان کو کتنی مت ماری ہوئی ہے ان کی اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں بھراک کی سپیڈ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اگلی نظر پڑتی تھی نا تو وہاں پہ وہ پہنچ جاتا تھا اب آپ دیکھیں ہماری نظر جو ہے یہاں سے سورج تک پہنچتی ہے اور سورج کتنے لاکھ کلومیٹر دور ہے تو وہ یعنی سورج سے بھی آگے جو ستارے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں ہماری آنکھ وہاں تک بھی جاتی ہے تو وہ پلک جبکنے سے بھی پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی بھراکی سپیڈ کتنی ہوگی ایسی یاسب بھائی سفیر بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفیر بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفیر بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ سفیر بھائی کیسے ہیں خیریصے ہیں جی الحمدللہ شکر اللہ بھائی ابو حسن صاحب تیاری مکہ جا رہے ہیں جنہاں برستے چاند دیچ ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ 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 براغ سارے براغ خود نے بڑا سمجھ لئے تھے کہ شاید ہمیں اللہ پاک چنے گا تو وہ ایک سائیڈ پر تھا وہ اس طرح کر도 کم سے شکے نہیں رہا کیا آپ کے نولیج میں آسی بھائی برا کا برا کا جو غم کا ہے کسہ وہ کوئی ہے نولیج میں آپ کے تمور بھائی میرے نا صرف ایک دسویں نٹ کا مجھے ٹائم چاہیے میں دوبارہ آتا ہوں جی ٹھیک ہوگا بچن بھائی کیوں بابا جی آپ کے ہے نولیج میں نہیں وہ بڑا مفصل بیان کیا تھا وہ شبہ میراج گرہ آتی تھی تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت زبردست بیان کیا تھا وحید گاتی صاحب نے ہمارے ادھر بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک سائیڈ پہ رونے والا برا تھا جو بہت ہی محبت رکھتا تھا شاید اللہ مجھے چون لے تو یہ چیزیں ہیں عشق کی یہ چیزیں ہیں مارکت کی اور یہ چیزیں جو سی ہیں نا ان کا ہماری روح سے ڈریکٹ تعلق ہے اس پہ میں تو کہتا ہوں کوئی کیاس کرنا ہی نہیں چاہیے تو باقی اللہ پر کوئی حفظ و ایمان میں رکھے ہمارے علماء اکرام کو جنہوں نے ہر چیز کو واضح کیا ہر چیز کو سمجھایا ہے اس لیے علماء حق اہل سنت سے ان کی جان جاتی ہے اور انجینئر چھوکرے جیسا جو سا ہے وہ بھی کہتا ہے نا جی نا تسیبیر ہی ہے نا مناظرہ نہیں کرسکتا وہی ڈاکٹر ذا کرنا ہے کہ لائے ہو لائے ہو جیڑا مرزی لائے ہو ایک پاسے قائل بھی ہے دوسرے پاسے حرامزدگی کر دے ہیں یہ دجڑا ہے بہت 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 فتنہ ہے بابا جی بابا جی آپ نے وہ سنا ہے اس کا جو نیوبیاں ہے سیکلور اور ایتھیزم آلا بس سنتا رہتا ہوں چھو اس کا آپریشن کہتے ہیں ان کی کلپ سے ڈائٹ تو سنتا نہیں اس کو اس بھڑوے کو دلی نہیں کرتا اس کی شکل دیکھنے کو منحوظ میں نے اس کا کام شروع کیا ہے اس کی ایک ویڈیو سے جو اس کی اوریجنل ویڈیو ہے نا میں نے اس سے کام شروع کیا کہ میں اس کا پورا بیان سنتا ہوں تو یقین مانے اس کا بیان جو نے جو نئی ویڈیوز آ رہی ہیں تھوڑا تھوڑا کارڈ کارڈ کے بیچ سے میں سنتا کہ یہ اس کے نا اپنے ہی بیان میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جیسے مجھے ایک ویڈیو ملی ہے کہ یہ اب ڈائلک بازی کر رہا ہے بیلکولا ایسے ڈائلک بازی کر رہا ہے بابا جی کے بارے میں اس نے کوئی بات کی ہے اور معافی مانگنے والی بات کی ہے تو اس کے اپنے چھوکرے نے اسے صرف آؤٹ آف کنٹیکس سوال پوچھا تو اس کی زبان باہر آگیا ساب لگا لیں تو مجھے اتنا وہ پسند ہے یاڑا میں کہا تیری پہنوں تیرا ٹوٹا بڑے گا تیرا مکرنل آج وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی بابا ہی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے یہ خود وارس کا بچہ ہے وارل ہی ہونی ہے نا وارل جو ہے وہ وارس سے نکل لی ہے وائرل کا مطلب کہ وارس پھیل گئی ہے راتی نا ایک دوست ایک کامران بھائی انہیں ایک جملہ کیا باز کا دیدہ ہوتا ہے کہ بندے دے موچ ہو ایسا جملہ نکل رہا ہے کہ وہ ادھی پہچان ہی بان جاندہ اور لوگ پڑا اور اس جبلے لوں نا فٹ بٹھان دینے کسے بندے باز تھے وہ ہوا اللہ پڑھتا ہے پہتے چانے کو دے ذہن چاہیا ہے کہنے دا یار کادیاں نے یہاں لکھ لانا تانو کانا بندہ بھدول آگیا ہے اس لیے تمہاں مرزا کادیاں کو مرزا چھدیاں کیا ہے کہنے دا تانو کانا بھدول آگیا ہے دسوی آرہی ہے کانا بھدول آگیا ہے کانا بھدول آگیا ہے تو آج کا جو نوان تھا نا ہمارا ادھر شاید بھائی کی بروڑ میں دسوی آرہ کانا بھدول آگیا ہے مرزا نوماان بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھے یہ کہ تو میں نے مرزا کادیاں کا نام مرزا پھدیاں نہیں رکھا تھا اور مرزا انجینئر کا نام مرزا پھدینیر ببا جی تاڑکولو بھی سوٹی چکنی پیڑی ہے تسی نیتے دوے مرزے مار دلے نوماان بھائی بھی تھلے بیٹھ کے آسو تسی ہوتے 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 ہو نادرہ سانلو تسی بھی تو ہی ایسا کوئی ڈائلک دس ہو راتیں پاپایی آسا بھائی لے تو گھسا چڑے یا راتیں آسے بھائی دے تو ایک قرآن است کتلا ہو لگا اسے نوماان مول بھی ہوتے ہی میرے گاس اسلام علیکم مرحمن بھائی مرحمن بھائی نوماان بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم یہ بابا جی بابا جی بابا میوٹ باتے زراح یار بابا جنو گسا جڑیا ناچے میک کانا کارا ہوں کیوں اچھے کانا کارا ہوں چلو گا لو روٹی گا لو اچھے مرنہ لے کٹا سی پرہ ہے کہ اوزار گجر ناکہ ایک ہے ایڈے میں نے اس دن بڑا پیدا میں آگا کہ کھکا کسے ان تارے کول ما بادلہ لگا ان تا آنہی ریا ما وارٹساب تو دے کول لے لیا بدلہ کہاں دا جی میں پہی ایسی دن اینا دیکھا ہے تتہا ہی جو تو سی پر میں کہی دے وہ واتسپ تے لے لیا فون تے لے لیا آج ہی تے نینا بے گیا ساڑنگا کھا دے سامنے آج ہی ہے مسلا کہ تسی ہی نہیں بے گیا بندوں دے آن دا اتظار ہے بلی پیڑی ہوئے گی انہا رہے جی میں نا ایک مولوی صاحب صان اوہ بولی مسلک میں تعلق رہاگ دے چی دو بندی صانتے اوہ تھے نا اوہ ایسی میرے نالی میں انتر تھی گا تھی اکسر میرے کو آگے بیٹھے ہوندے سی میں اوہ دے کہنا بریک ٹائم ہونا پیارو فلانے بندی دینا چونے کدھی کھا دے کندا کھوا ہوگے تو پتا لگے گا انہاں دائی لگی یہ ہوندہ سی کھوا ہوگے تو پتا لگے گا اوہی گالدو سی پائنی سانو وہاں ہوگے تو پتا لگے گا اتر بائدہ سی تے نام آندے ہوندہ بلدہ آوے تو نام آنے بکھنوان آو تو پھر ایسی یہ ہی مننا گے نا اسلام علیکم صحیح ہے میرے تو مہر چس کے دہلے بیٹھے 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 اللہ مین سہاں بڑے بندے آوٹوے ہیں کیونک م ہے میں آپ ساں اللہ 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 بھال اللہ رہی اللہ 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 آپ پڑنا کھا رہی ہے چکڑنا پیار کیا پڑ یار اپنے کئی بندیاں نو سمجھ نہیں آرہی بار بار سمجھا رہے ہیں پر اون ادا کجڑانا دماغ ٹکانے نہیں آرہا سیر مل مل کے پچڑے اگے ہوتی برارت جا کے میندے نے انہی پائپ پہ رہے ہیں نمان بھائی نمان بھائی کہ بھائی انسان دے دل دے جڈاک زخم ہوندہ نا اوڈاک ہی جڑانا اوڈاک ہی سیڑتی نا دوائی ٹون رن چلے جانتا ہے ٹھیک ہے نا جتوں تک زخم رن آنا انہوں دوائی دیو دی ضرورت مل دی رنی ہے سمجھے کہ نہیں مقلب کسی دی مثال دے ہو نا کہ پانڈی نیوی تھان لے بھاگ دایا گیا نہیں نہیں میں ایدھی مثال ہر نے انہوں نے بھائی ڈنیوی ڈنیوی ڈیوی ڈیوی ٹھیک ہے اگلی گالا بات چھو انہا دہا آلو یہ پہلے پائی جی او تے پہلے او تے پہلے او پھوڑ تسی گالا کرو کہ سانو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نا دی گالا کرن دی نا کسے کس ہم دی آندے نے بیٹھے رہندے نے تھلے سو واری بیٹھن پتے میری برادے کو بندہ ہے نا نو ڈسکس نہ کرے مفتی صاحب بلو سے ایک کوئی چیز سکھی ہے میں کہنا مفتی صاحب کو لو شاہ صاحب کو لو صرف ایک کوئی چیز سکھی ہے جڑا بندہ تڑے کارچ نہیں نا آندہ اوڈا نام لنے چھڑ دیو کل ختم بلکل صحیح ہے آئی جاوے جاوے آئی جاوے 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 تینو جان دینی ایسی گل ہی ختم تین تینو احساس ہوئے تینو مجبوری ہوئے تو خود داوے جی منو معاف کردو سیدھا نو بار بار کہی ہے مافی مانگ مافی مانگ یہ کار وہ کار توں کونے بھئی ہو آریو جتے مرضی جا جو مرضی کر ساڑا کوئی تیرنا کوئی تعلق ہی نہیں آگا کل دی براد تے سارا دنو بندہ بیٹھا رہا سارا دن کل میں آج دی براد گئی نا چھے ساڑے چھے کنٹے ہو بندہ ہوتے مجود رہے ہیں جی کہ کوئی بندہ منو اتھے ڈسکس کرے یا گالک ڈے یا کوئی گالک کرے شروع کیتے ہیں گا پھر ایک پورا ٹوپک ہویا یا کہ یار اے چیز الگ گئے جدے بیج تسی سارا توڑا چڑھنڈے ہو مفتی صاحب دے اے چیز الگ گئے تے ایدہ جواب کے انہیں دھڑا ہے ساڑے کو تثبوت مجود نے اے کفریات نے اے چلو کر لینے ایسی ذاتی توڑ دیتے ایسے پلینگ سمجھ لینے کسے مسال دے توڑتے تانو ٹھیک ہے اس چیز دے اجازتیں تسی سانو تھلے لا دیو سانو بلا کر دیو فلانے انہوں تسی مفتی صاحب تک ٹھیک ہے مفتی صاحب نے اگر اجازت دیتی ہے تسی انہوں تھلے لا دیو وہ ایک لاکیش ہوئے اسی غصہ کرنے لیکن کفریات نے انہی اجازتیں مفتی صاحب نے کتان تانو انہوں نے دیتی ہے اور نہ ہی وہ سوچ سکتے ہیں کہ تانو انہیں چیز دے بھی اجازت دیتی ہے انہوں نے چواب کنہ نے دینا ہے کہ چھو دردی سامب لی دے بیچے ٹھیک ہو یا وہ غلط ہو یا یہ کہا دیاں نہیں دینا پھر روستو بعد حضرت تیسہ دیم کوئی فوج شدہ من نے یا حیاء شدہ من نے انہوں نے کوئی فرق نہیں پہندہ پھر روستو بعد چیزیں ایڈیاں نے جی شریح حسیت کی مردی فتح اللہ دیتی ہے انہوں نے پاری کو انہیں فرشی جنے مردی فتح اللہ دیتی ہے جو دونوں پاری کو انہیں فتح اللہ دا چار دن انہوں نے بروڑ میں گئی گل ختم ہو جاندی ہے صرف اسی انہی کے گل کرنے ہیں انہوں نے چیزیں جواب دینا ہے باکہ تو ذاتی جو بھی مفتی صاحب نے کہتا ہے کوئی گالی ایسی وہ تو سٹیپ بیک لے 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 مفتی صاحب دے حکم دے مطابق چلے مصال دے توڑ دے ہو گیا لیکن ایڈے کفریات نے او بچاؤ کے میں تُسی را لے کے بچاندے ہو نو اس چیز تو او تے فتح اللہ لگنے ہی لگنے اور او کوئی چکر نہیں ہونا آئے گا گال نے میاں صاحب ریایت دی ٹھیک ہے اے دیندنے ریایت منڈا منڈا کام رکھ دے کہ کیسے یہ نل جڑا نہ بنا کر رکھی وہ یا تو تو اڈی کو رشتے داری اگیوں دے نال ہے وہ پہن میں آئی اگی صدی جلی گال نسی کرانگے بھئی ایک منڈا گستاک ہی کر رہا ہے اللہ علیہ السلام دوبارہ چکر رہا ہے کہ اوہ جلے فوت شدہ نے ہونا واپس نہیں آنا یہ تا کفری کیا کہا ہے دا کینے جلے وہ کہا رہے تو تُسی ختمیں تو وہ ادھا کام کی کار رہے جے پھر ہوتے بے کے دینے دینے مہار بھائی کلنا کرنا مقصد ہے وہ سیمپیتھی لینوازتے ہو اور بھی تیرے کچھ ہو سکتا جی بابا جی پلیز آپ بابا جی کچھ کہیں دنے دو سال پہلے اس کی جو ہے ایک شیخ کی ملقات ہوئی تھی اس کے ساتھ جو دوسرا شیخ ہے کرچی والا نلہ شیخ کی کہتا ہوں دونوں بیٹھے ہنس رہے ہیں اور انہوں نے گستاکی بھی کی تھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد شیخ تاہی کیوں دنے ہاں نام نہیں لے دانے چاہتا ہے نا اس کا میں اس لئے نلہ شیخ کہتا ہوں میں آج انہوں نے پھر گستاک کی تھی اس کی کلی پہ بھی موجود ہیں یہ بہت بڑا گستاک ہے شاتم ہے یہ ایک شیخ بلکہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا مرزا کاجانی والے تعلقات بھی رہی ہیں کئی کے ساتھ جی بابا جی شکل بھیج کے لگتا ہے کہ جڑا نا یہ کچھ جنسی پریشانیاں انہوں نے بچپندے بیچے یہ بندہ جڑا نا اس لیچے گدیدہ رولا سی سارا جیدی وجہ تو اے الہگ ہوئے نیتا ہے وہی چیز ہے بھی ٹھیک ہے نا ممڈ کے لئے دونوں کا اپس میں ملکات ہیں بھی رہتی ہیں ان دونوں کی اور اگر ان دونوں کی ملکاتِ غامدی کے ساتھ بھی رہتی ہیں شیخ کا گروپ میں بات کی تھی اس کی شکل شیطانی کتہ جیسی لگتی ہے میں سمجھا ہوں اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شیطانی کتہ ہوگا یعنی جو شیطان کتہ کی شکل میں آئے تو اس کی نشانی یہ ہے وہ کالا ہوگا اور اس کی جو بھوئیں ہوگی نا اس کتے کی وہ سفید ہوں گی کتہ کالا ہوگا اور اس کی بھوئیں سفید ہوں گی اب جو ہٹلر تھا ہٹلر نے دو کتے پالے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک کتہ کالا تھا اور اس کالے کتے کی جو بھوئیں تھیں وہ سفید تھیں یعنی شیطان اس کے پاس تھا ہٹلر کے پاس شیطان سے مدد لیتا تھا ہٹلر اب یہ بات ہوگی اس کی فوٹو بھی موجود اس کتے کی جب آپ اس کتے کی شکل اس کتے کو فوٹو دیکھتے ہوئے آپ ایک کے شیخ کو سامنے رکھیں گے نا تو دونوں کی شکل آپس میں ملیں گی بلکہ بھوئیں جو ہیں نا ویسے ہی دکھیں گے یہ شیطان کا پجاری ہے ایک کے شیخ اور لوگ سمجھ نہیں رہے جو روحانیت والے ہیں جو بابوں کو ماننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس کا چرہ پر پڑھ کر کے بہت بڑی حرامی شیخ ہے یہ جو لیکن جو دوسرے مقاتب فکر والے ہیں معذرت کے ساتھ وہ اپنی ایک آنکھ بند کی ہوئے ہیں بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا قادیانی کو ٹھوکتا ہے اور دوسری آنکھ یہ بند کی ہوئے ہیں کہ یہ گستاخ ہے بابا جی میں بابا بھائی بات کریں جی بلکل ایسے ہی ہے یہ رلی ملی قوم ہیں ساری ان کے عقائد پیچھے سے ایک ہی ہے پرویزی ہو یا وہ یہ غامدی ہو ٹھیک ہے ایک کے شیخ ہو یا وہ دوسرا ہو شیخ ہے تو یہ ان کی میس ایک ہی ہے ٹھیک ہے دکانے الگ الگ کھول کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے عقائد ان کے سیم ہی ہے ایک جیسے ہی اور میں یہاں پہ بات کچھ کرنے لگا تھا بھی مجھے بھول گئی ہے وہ وہ تنہی ہے کہ شیخ کے بارے میں کرنے لگا تھا کیا مجھے بات کچھ کرنے لگا تھا بس میری ایسے جہاں جب کچھ کرنے لگا تھا بس میری ایسے جبکہ ہے ایدید کا اور بابا جی بھی بروڈ ختم کرتے ہیں میں چلتا ہوں پھر اللہ حافظ چلو ٹھیک ہی کوئی نہیں آجائے کریں کوئی مسئلہ جیسے جیسے بول رہے ہیں بات کچھ کرنے لگا تھا اور بابر بھئی کیا حال ہے بابر بھئی آواز آ رہی مطروف تو نہیں ہے فیملی کے اندر مجھے لگتا ہے مجھے اجازت بیسے لینی تھی آسو بھائی آئے نہیں تو چلتے ہیں ٹائم کافی ہو گیا ہاں جی ٹھیک ہاں جی چلتے ہیں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک ہرا ٹھیکMen ٹھیک서